باجی میرا ہاں کھانا ہی اچھا ہوتا ہے تیمور کے ہاں سے کھائے ہوئے لکمے کی لذت کے بعد مجھے کشی کے ایف سی کی طلب نہیں رہتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا سوچئے کہ ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید آج ہم آپ کو ایک سچی محبت کی داست سنائیں گے اور امید ہے آپ یہ داستان سن کر محسوس ہوں گے باجی کام ہو گیا اب میں جاؤں سلمہ میری خادمہ نے پوچھا ہاں ٹھیک ہے کار وقت پر آ جائے باجی میں نے آپ سے کبھی جامی ٹیش ہو دا روپوں کے علاوہ کبھی کچھ نہیں مانگا آج مانگو اس نے ڈشٹے ہوئے پوچھا ہاں سلمہ کہوں کیا چاہیے باجی پڑے صاحب کے اگر کوئی پرانے کپڑے ہوں تو دے دیجئے پڑے صاحب کے کپڑے تو مونکہ کیا کروگی میں نے حیرہ سے پوچھا باجی کال میں میرے مرد کی سال گی رہا ہے اس کو توفہ دوں گی پر سرما وقت پرانے ہے باجی پتہ تو اس کو بھی ہے کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس کے لئے نئے کپڑے خریدوں وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے انہی سے خوش ہو جائے گا کہ کہ دوں جی لنڈے چلیے ہیں میں ان کی محبتہ تعلق دے کر حرام تھی میں نے پوچھا اچھا وہ بھی تمہیں کچھ دیتا ہے نا دیتا ہے نا اس نے بہت خوشی اور جذباتی اندال میں کھا یہ جو آپ کے گھر میں بلی ہے یہ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں ایک رات ہم لیٹے ہوئے تھے تو نہ جانے کیوں میں نے اسے آپ کی بلی کا سکر کیا اور باجی کے گھر میں بلی ہے مجھے بہت پسند ہے اگلے دوہ جب میں نے گھر گئی تو وہ جللہ بلی لائے ہوا تھا وہ آپ کی والد جتنی پیاری تو نہیں تھی پر باجی وہ مجھے میری چانچ زیادہ عزیز ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اسے بلیوں سے در لگتا ہے پتہ نہیں کیسے اس نے گلی سے پکڑی ہوگی کیسے اسے گھر لائے ہوگا اور جب میں گھر پہنچی تو اسے دودھ پلا پیرا رہا تھا آپ کو پتہ ہے کہ باجی ہمیں خود دودھ پیئے ہوئے مدد بیٹ گئے پر وہ اس کے لئے پتہ نے کہاں سے لے آیا صرف اس لئے کہ مجھے پسند ہے میں نے پوچھا سرما بلی کا تو بہت خرچہ ہوتا ہے تم کیسے پورا کرتے ہوں کہنے لگی باجی وہ وریب کے گھر کی بلی ہے اس کو بھی ہمارے کرا حالات سے سمجھوں تک کرنا آتا ہے وہ صبح نکلتی ہے اور شام کو گھر میں داخل ہو جاتی ہے بیمار ہو جائے تو خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے کسی علاج معالجہ کی ضرورت نہیں پڑتی گھر میں خانہ نہ ملے تو باز سے ہی جیسے تیسے پورا کرتی ہے آپ کو پتہ ہے جب سے وہ ہمارے گھر آئی ہے ہم میاں بیوی کے پیار میں مزید رفع ہو گیا ہے ایک تو ہم دو بھوکے مل کر کبھی کبھی اس ایک بھوکے کی بھوک مٹھا دیتے ہیں اس لئے اللہ ہم پر زیادہ میرے بار ہے دوسرا یہ کہ اس بلی نے ہمیں وفاداری شکھائی ہے اسے شات ہوں یا نہ ہوں جس سے ایک بار نبا کر لیا جائے اس سے مو نہیں مڑتے ایک بار ہم اس کو کسائی کی دکان پر بیر چھوڑ آئے کہ یہاں اس کا پیٹ بھی پا جائے گا اور خوش رہے گی پر ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہمارے گھر کے بہت بیٹھی ہوئی تھی اس نے ہمیں سکھایا کہ محبوب چائے چھوڑ دے ٹوٹکار دے مار دے یا ٹوڑ دے اس کو چھوڑا نہیں کرتے مجھے سرما کی باتیں سم کا خوشی بھی ہوئی ہو رہی تھی اور ٹوک بھی خوشی اس بات کی کہ سچے لوگ سچی محبت آج بھی دنیا میں موجود ہے اور دکھ اس بات پر کہ مومن محبت جتنی غریب ہو اتنی ہی سچی ہوتی ہے مگر میں تو امیر ہوں آج یہ امیر یہ غریب پر ہشک ہوئی تھی یہ علی شان صوفہ مجھے اپنی قبر محسوس ہو رہا تھا میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ قبر کھلے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں میں نے بات آگے بڑھانے اور اپنے دل کی تشفیر کے لئے اس نے پوچھا کہ تمہاری سب باتیں بجا ہے لیکن کیا تمہیں پتہ نہیں لگتا کہ اگر دولت ہو تو محبت کرنے کا نوت ہوتبالہ ہو جاتا ہے اس نے حیرہ سے میری جانب دیکھا میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کچھ بھی بول کر ایک بار پھر مجھے لا جواب کر دے اور میری اناکی پھر سے تجیہوں اڑ جائے اس لئے میں نے اسے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا کہ دیکھو نہ ایک رائی زیادہ جس کے پاس گاڑی اچھا وہ موٹر سیکل ہی ہو وہ اپنے بیوی کو کہیں بھی کبھی بھی لے جا سکتا ہے وہ مسکرائی اور بڑے دھموں سے کہنے لگی جب آپ بڑے صاحب کے ساتھ موٹر سیکل پر بیٹھتی ہوں گی تو صرف آپ انہیں کمر سے پکڑتی ہوں گی اور گاڑی میں تو یہ بھی نہیں ہے پر جب میں اپنے خاند کے ساتھ سڑک پر پیدھو چلتی ہوں تو ہم نے بہت فخر سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوتا ہے میں پاس تھا گئی اور اپنی شرم کو چھپانے کے لیے اتراتے ہوئے کہا کہ آج ہم کی ایسٹی جائیں گے اور کہنے لگی سنا ہے وہاں کھا تو کھانا اور محول بہت اچھا ہوتا ہے باجی آپ خود مزا کیجئے گا میری بات ہوگا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے میں نے اس کو ٹیسٹ دلانے کے لیے کہا تو کیا کرتی ہو جب تمہارا کچھ اچھا خانے کا من ہوتا ہے باجی میرا ہر خانہ ہی اچھا ہوتا ہے تیمور کے ہاتھ سے کھائے ہوئے لکمے کی لذت کے بعد مجھے کسی کی ایف سی کی طلب نہیں ہوتی سنا ہے زندگی میں سکون نہ ہو تو لوگ کی ایف سی جا کر بھی صرف لڑتے ہی رہتے ہیں اس نے مجھے ہمیشہ کی طرح لا جواب کر دیا اب میرے پاس نہ کہنے کو کچھ تھا نہ پوچھنے کو ڈڑھتے ڈڑھتے میں نے اسے آخری سوال پوچھا سرما یہ سب کیوں کیسے اور کس کو ملتا ہے بادی یہ سب رب کرین کی تین ہوتی ہے لیکن کسی بھی چیز کی حصول کے لیے توقع بہت ضروری ہے توقع سے احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ پر کتنا بروسہ ہے توقع امیریا غریب کی مراس نہیں ہے اس ہی طرح خوشیوں کا طلب بھی کسی امیریا غریب کے ساتھ نہیں خوشحار ہو انسان ہوتا ہے جس کو اپنے رب پر بروسہ جس کو تھوڑے میں گزارت کرنا آ جائے آگے بڑھنے کی کوشش بھی ایک صبر طلب کام ہے اگر اس میں صبر نہ ہوتا ہے انسان کی ضروریات اور خیشات بڑھتی ہی رہتی ہے اس کے لئے کبھی سکول اپنا جینے اور جو آج اس کے پاس ہے اس کا مزہ لینا نصیب نہیں ہوتا پر عمومن یہ ہی دیکھا گیا کہ غریب کے زندگی کتنی ہی بدحل کیوں نہ ہو محبت اسودہ حال ہی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑے میں دلارہ کرنا آتا ہے غریب کا ذہن انہیں خیالات کا اشیانہ ہوتا ہے جبکہ امیر کو کبھی کوئی سوچ آتی ہی نہیں شید ان کا دماغ ان کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ بس اپنے پیٹ ہی سے سوچتے ہیں ان کا پیٹ ان کو صبر طلب کام لینے نہیں دیتا اور ہماری پرشادی ہو یا میت ہم سمجھتا ہی کرتے ہیں ہماری پردائش سمجھتا ہماری مول سمجھتا اور ان کے بیچ ہمیں ہمیں پھٹی ہوئی چٹائی پر بھی اتنی اچھی نیند آتی ہے اتنی آپ کو اس مہنگی کلنگ پر نہیں آتی ہوگی میں نے سوال کیا سلمہ ان سابتوں کا ادراک کیا ہوا اور کب ہوا باجت جب میری شادی ہوئی میں دولن بنی کمر میں بیٹھی تھی فیمور آئے میرے پاس بیٹھ گئے ہماری پسند کی شادی تھی تو میں نے بڑے بے باقی سے کہا جب تک محبوبہ تھی کہتا تا شادی کر کر لے آئی تیرے دولن بنی تیرے سامنے بیٹھی ہوں تو گھنگٹ پی نہیں اٹھا رہا وہ چک تھا اس کی خموشی پر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی میری ہنسی میں رونے میں تبدیل ہوئی جب اس نے کمپ تھی آواز میں کہا میں موں دکھائی میں سمجھ نہیں گئی تھی میں سمجھ گئی تھی کہ جو شخص اپنی شادی کے دن بھی مزدوری پڑ گیا ہو وہ کیا موں دکھائی دے سکتا ہے میرے آنسو یہ سوچ کا تھام ہی نہیں رہتے کہ انسان کس قدر مجبور ہوتا ہے خدا کا بے شمار شکر کہ میرے چیرے پر کنگٹ تھا کہ آج وہ میرے آنسو دیکھ لیتا کہ سارے زندگی خود سے نفرت کرتا امیر آدمی کے لئے اپنی محبت ثابت کرنا کتنا آسان ہے نا باجی ایک گاڑی ایک انگوٹھی یہ ایک موبیل بس محبت ثابت جبکہ ریب آدمی کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لئے اپنی جان دینی پڑتی ہے تاریخ اس چیز کی گواہ ہے پر میں تاریخ پتل دوں گی میں توڑ دوں گی سابڑا سمیں میں بہاوات کروں گی سابڑی واجوں سے میں بنوں گی وہ عورت جس کی محبت پاک ہوگی ہر چیز سے پاک ہواس مطلب جوڑ دگا اور ڈولت اور یہ سوئتے ہی میں نے اپنا ہاتھ نو اپنڈ کے اندر لے جا کر اپنے آنسوں ساف کی اور چھپ کر آنسوں ساف کرنے کے مارد مجھے مجھے میں بچپن سے ہی تھی میں نے اپنا گھنگ بھٹایا اس کو لٹایا اس کے سینے پر سا رہ کر لیٹ کے اس کی درکن سے لاغ راتا جیسے دل پھٹ جائے گا میں نے کہا شکریہ تیمور اس نے تبھی عوال اور حیرت پڑے لہجے میں پوچھا کس لیے میں نے کہا اتنی اچھی موں دکھائی کے لیے اس لمحے کے لیے میں ایک مدت تڑپتی رہی اللہ سے ہر سجدے میں تمہیں مانگا آج تم اس قدر قریب ہو کہ میں تمہارا جسم کی خشمو تک محسوس کر رہی ہوں اس سے بڑھ کر موں دکھائی کیا ہو سکتی ہے بھلا وہ خموش تھا اور اس کی خموشی مجھے کھا رہی تھی میں نے اس کو سمجھایا مجھے تم چاہیے تھے تموت صرف تم اور میری کوئی خواہش نہیں تھی اور خواہشات اتنی کم ہوں گی زندگی اتنی ہی احسان ہو سکتی ہے آگے بڑھنے کی طلب سب کو ہے زندگی کو بہتر ہر انسان بنانا چاہتا ہے سلیات زندگی اور ضروریات زندگی ہر انسان کو درکار ہوتی ہے اور ہونے بیچے ہیں ان کی ہمیت سے میں انکار نہیں کر سکتا اگر ہم ساتھ مل کر اپنی ضروریت پوری کرنے کی کوشش بھی کریں گے لیکن جب تک ہمارے پاس یہ سب نہیں ہے تب تک سبر اور شکر کے ساتھ مسکرائیں گے اور دیب بھر کے مسکرائیں گے میں بڑی بڑی کوٹیاں میں جارو پوجہ قدمی جاتی ہوں میں نے ان ہوادار محلات میں بھی لوگوں کو دم کھٹے دیکھا ہے کیونکہ انسان کی خواہشات کا کوئی انتہا نہیں ہوتی یہ کینا نفس ہمیشہ پستہ سے بہتر مانگتا رہتا ہے اس کے پیٹ کی دوزہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی اس لئے کام یا زیادہ مجھے پڑوا نہیں مجھے جو چاہیے تھا اللہ نے مجھے عطا فرما دیا تم تھے میرا مقصد باقی سب تو ضروریات ہیں میں اپنے مقصد کو اپنی ضروریات کی ہاتھیں چھوڑ نہیں سکتی ضروریات مقصد کو پانے کے لئے ہوتی ہے مقصد ضروریات کو پانے کے لئے نہیں میں آج اپنے مقصد کے حضور کے بعد خوش ہوں بہت خوش ہوں اور ہمیشہ خوش رہوں گی